بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ آپ کو کون کون سی چیزیں مل سکتی ہیں جب آپ ان کو ڈھونڈ نہ رہے ہوں اور ایسا ہی اس شخص کے ساتھ بھی ہوا جو کہ ایک دیوار بنا رہا تھا یہ لوگ پرانی اینٹوں کے ساتھ اس دیوار کو بنا رہے تھے لیکن ان لوگوں کو ابھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے ایک اینٹ کے اندر یہ حیران کن راز بھی چھپا ہو سکتا ہے اور آخر اس اینٹ کے اندر کیا تھا اور یہ اینٹ اچانک خود سے کیوں ٹوٹ گئی اس کی سائنسی وجہ بھی ہم ناظرین کے گوشت گزار کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم یہ ہے وہ کمرہ جو کہ یہ لوگ بنا رہے تھے اور یہ کمرہ پرانی اینٹوں سے بنایا جا رہا تھا جو کہ ایک پرانی امارت کو گرانے کے بعد حاصل کی گئی تھی ان لوگوں نے اس کمرے کو بڑے ہی اچھے ڈیزائن پر بنانے کی کوشش کی تھی ناظرین سگرین پر ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ دیکھ سکتے ہیں جس پر کچھ لکھا ہے اور اس وقت ان لوگوں کو ان اینٹوں پر بنے نشانات کا مطلب نہیں پتا تھا اگرچہ ان کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ایک عام سی اینٹ پر ایسے نشانات بنانے کی محنت جس نے کی تھی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوا ہوگا ان نشانات کو دیکھ کر یہ شخص کس قدر حیران ہوا ہوگا اس بارے میں کوئی بھی بہ آسانی اندازہ لگا سکتا ہے اس شخص کو بعد میں ان نشانات کی ڈیٹیلز ملیں اور اسے پتا چلا کہ یہ اینٹیں بنانے والی آئی بی سی او کمپنی کی مارکنگز ہیں اسے اندازہ نہیں تھا کہ پرانے زمانے کی اینٹوں کی اتنی ڈیٹیلز اسے مل جائیں گی لیکن اسے ابھی تو کچھ مزید حیران کن پتا چلنے والا تھا اس نے ایک اینٹ اٹھائی تو اس اینٹ کا کونہ بغیر ذرہ برابر زور لگائے ہی ٹوٹ گیا اور اس شخص نے اس کے اندر جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہانہ رہی اس اینٹ کے اندر ایک چابی موجود تھی جس کو بہت زیادہ زنگ لگ چکا تھا لیکن اس کے ذہن میں ابھی دو سوال گردش کر رہے تھے ایک یہ کہ یہ چابی کس کی ہے اور دوسرا سوال یہ کہ یہ اینٹ خود سے ہی آخر کیسے ٹوٹ گئے اس کو ابھی تک اس سوال کا جواب تو نہ مل سکا کہ یہ پرانی چابی کس چیز کی ہے لیکن اس سوال کا ایک سائنسی جواب اسے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ یہ اینٹ آخر خود سے ٹوٹ کیسے گئے ناظرین اصل میں یہ چابی لوہے کی بنی تھی اور لوہا وقت کے ساتھ زنگ پکڑتا ہے اور جیسے جیسے یہ چابی زنگ آلود ہوتی گئی اس نے پہلے سے زیادہ جگہ اس اینٹ کے اندر گھیرنا شروع کر لی اور اس وجہ سے اس اینٹ پر اندر سے بھی ایک دباؤ موجود تھا اور جیسے ہی اس شخص نے اسے اٹھایا وہ اپنے ہی وزن کی وجہ سے ٹوٹ گئے اگرچہ اس اینٹ کے ٹوٹنے کی سائنٹیفک ریزن تو ابھی تک پتا نہیں چل سکی لیکن اس چابی کے بارے میں اس شخص کو ابھی تک کچھ بھی پتا نہ چل سکا تھا اسے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اینٹیں بنانے والے مزدور کے گھر کی چابی ہو سکتی ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خزانے کی چابی ہو خیر وہ کسی خزانے کے تلاش میں بلکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا اس وجہ سے این ممکن ہے کہ اس چابی کا راست اس اینٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہی دفن ہو جائے ناظرین ایک ایسی ہی ویڈیو ہم نے اس شخص کے بارے میں آپ کے گوش گزار کی تھی جس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کا سامان کھولا تو اسے خزانے سے بھرا لفافہ ملا آخر اس لفافے میں ایسا کیا تھا اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ